لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امام مسلم ایک روایت لاتے ہیں کتاب الایمان میں اور اس کو پھر امام بحقی نے دلائل النبوہ میں بھی جمع کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ لوگوں کا کھانا ختم ہو گیا حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اپنی سواریاں زباہ کرنے کا ارادہ کر لیا یعنی اونٹ وغیرہ جس پر سوار ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کو یہ بات پتا چلی تو آپ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ لوگوں کے پاس یہ جو سواریاں ہیں ان کو زباہ کرنے سے انہیں مراہ فرما دیں کیونکہ اگر یہ سواریاں زباہ کر دیں گے تو ابھی اتنا سفر ہے یہ سفر کیسے کریں گے پھر واپس بھی ہم نے آنا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ لوگوں کے پاس جو بچے کچھے کھانے کے سامان ہیں اس کو جمع کرنے کا حکم فرما دیں اور جب وہ جمع ہو جائیں تو آپ اللہ کے حضور دعا کریں تو آپ کی دعا کی ورکت سے یہ کھانا سب کو کافی ہو جائے گا یا رسول اللہ سبحان اللہ یعنی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کا خیال کرتے ہیں حالانکہ حضرت عمر کے اپنے اونٹ بھی نہیں ہیں لیکن کشی کو تکلیف ہوگی اب وہ بھوک سے پریشان ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ بات رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھئی ٹھیک ہے سب اپنا اپنا کھانا جمع کرو جس کے بعد جو کچھ ہے وہ لے آئے کھجور ہے گندم ہے گھٹلی ہے جو مرضی ہے جو ہے سب لے آئے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھٹلیاں کیوں گھٹلی تو ختم ہوگی نا کھجور کی اندر کا جو بیج ہوتا ہے گھٹلی کہتے ہیں نا اس کو جیسے عام کی اندر سے گھٹلی نکلتی تو اس روایت کے زمن میں یہ بھی بتاتا جلوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں مفسر ہیں بہت بڑے بہت بڑے تابعی ہیں ان سے کسی نے سوال کیا جب یہ حدیث بیان کی گئی کہ حضرت یہ گھٹلیاں اپنے ساتھ کیوں رکھتے تھے تو انہوں نے کہا بیٹا اس وقت کھانے کو ختم ہو جاتا تھا کچھ نہیں ہوتا تھا یہ جو گھٹلیاں ہوتی تھی نا اسے چوستے رہتے تھے اللہ اکبر اسے چوستے رہتے تھے اور اس پر پانی پیتے رہتے تھے کہ اس میں جو غزائیت ہو اس سے ہی کام جلا لے تو بہرحال گھٹنیاں وغیرہ سب لوگ لے آئے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دعا فرمائی حتیٰ کہ سب لوگوں نے اپنے اپنے توشہ دان سامان سے بھر لیے حضرت ابو حریرہ نے اس موقع پر روایت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و ان رسول اللہ صلی اللہ وسلم ان دو شہادتوں کے ساتھ جو شخص بھی اللہ سے ملے گا اور شرط یہ ہے کہ اس میں شک نہ کیا ہو کہ اللہ کو واقعتاً الہ مانتا ہو اور اللہ کے رسول کو واقعتاً اللہ کا رسول مانتا ہو اور دل میں کوئی شک نہ ہو تو ایسا شخص پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اسے امام مسلم نے کتاب الایمان میں روایت کیا ہے موسیقی